السلام علیکم دوستو میرا نام رفات میر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایز الیکٹرک تو امید آپ خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویری میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے بجلی کے بل میں کس طرح سے بچت کر سکتے ہیں اور وابڑا والے کیا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو سا ہے بجلی کا بل زیادہ آ جاتا ہے کیونکہ پاری یونٹ جو کوسٹ ہے اس ٹائم ففٹی یا ففٹی پلس سے جانی ہے اوپر اس ٹائم تو پچاس روپے یونٹ ہو گیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سکٹی فور روپیز ہو گیا ہے تو یہ تو پر جانا جانا ہے اس کو آپ انٹرول نہیں کر سکتے اگر آپ کا سو یونٹ بھی ہے تو سمجھ لیں کہ چھہزار چار سو روپے وہ آپ کا بل آ گیا ہے اس کے بعد جو ان سے ادر ٹیکسز ہیں آئی ٹیکس ہو گیا ٹیلی ویزن کے ٹیکس ہو گیا کوئی جی ایس ٹی ہو گیا جہاں اس طرح کہ جتنے بھی آپ کے ٹیکسز ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہی کرنے ہیں تو یعنی کہ اگر آپ سو یونٹ چلا رہے ہیں تو آپ کا دس سے پندرہزار روپے بل کنفرم ہے لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اسے کس طرح سے بس سکتے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو وابٹا والے کیا کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر اس دفعہ جو چل رہا سسٹم کہ جو بل کی ریڈنگ جو وابٹا والے ہیں وہ تقریباً اگر آپ کے بل پہ بھی منچن ہوتا ہے کہ وہ پندرہ تریخ ہے تو وہ آپ کے ریڈنگ لینے کے لیے آئیں گے بیس تریخ کو آئیں گے یا بائیس کو آئیں گے یا پچیس کو آئیں گے اب اسے فیدہ کس کو ہوگا آپ کو نہیں ہوگا وابٹا والوں کو ہوگا اس کو بھی فیدہ کیا ہوگا اب فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سو سے سو یونٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پر یونٹ جو سا ہے تقریباً بائیس سے تیس روپے پڑتا ہے اگر آپ سو سے دو سو یونٹ پر جاتے ہیں تو تیس روپے کا پڑتا ہے یا اس سے بھی زیادہ اگر آپ اس طرح تھری ہنڈرٹو فور ہنڈرٹو فائف ہنڈرٹ تو اس طرح اگر آپ یونٹ زیادہ انکریز کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ وابٹا والوں کو کیا فائدہ ہوگا اوپد اتنی ہیں بجلی تو پیچھے سے اتنی سپلائی ہو رہی ہے لیکن آپ کو نقصان کیا ہوگا کہ جب وہ ریڈنگ لیڈر لے کر جائے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کے تین سو سے اوپر زیادہ یونٹز ہے اسی بات ہے جب زیادہ دن اوپر ہوں گے تو یونٹز زیادہ چل جائیں گے لیکن وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ ریڈنگ آپ کی پیچھے لے کر جائے گا پیچھے ریڈنگ تو لے کر وہ جا نہیں سکتا لیکن وہ آپ کی جو آہ سٹیننگ ہے وہ آپ کے اوپر ڈال دے گا یعنی کہ اگر آپ نے سو یونٹ کی ہیں تو وہ تقریباً اگر پچاس اوپر ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سو یونٹ تک آپ کو بائیس روپے پارے تھے لیکن کیا ہوا کہ سو سے جائے اس طرح اوپر یونٹ گئے وہ صرف چھے یا ساتھ دن اوپر چلے گے ریڈنگ لینے نہیں آیا لیکن کیا ہوا کہ وہ آپ کو پار یونٹ تیتیس روپے کا پرے گا جس سے کیا ہوگا آپ کا نقصان ہوگا جب بھی اس طرح کا ہو آپ جا کر وابطہ والوں سے دفتر میں جائیں کہ یہ ہمارے یہاں پر ریڈنگ لینے آیا کی نہیں آیا یا اس کو جا کر انفارم کریں کہ یہ ریڈنگ کو نہیں لینے آ رہا دوسری بات دوستر میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بل میں زیادہ کس طرح سے جونسا میٹر جونسا تیز چلتا ہے اس کی بھی ایک وجہ بتاتا ہوں کہ ہم بعض اوقات الیکٹرک یا الیکٹرک کی فیلٹ سے ریلیٹر نہیں ہوتے تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اب پتا کس طرح چلے گا جب آپ کو اس کا علم ہوگا آپ نے ہمیشہ کیونکہ اس دفعہ آپ چلے گئے دیجیٹل میٹر کیونکہ جو ڈسک میٹر تھا اینالوگ میٹر اس میں یہ کوئی خاصیت نہیں تھی لیکن اب جو دیجیٹل میٹر آ رہا ہے اس میں آپ کو ساری اپشنز میری ویڈیوز جو میں لیکن میں دی ہوئی ہے کہ دیجیٹل میٹر میں جو لائٹ چلتی ہیں ان کا کیا طریقہ کار اور اوڈیٹنگ کا کس طرح سے آپ اس کو معلوم قصد ہے آپ نے اپنے میٹر کو گھر والوں کو دیکھیں ہمیشہ کہ آپ اپنے میٹر میں دیکھیں گے جو لائٹ چل رہی ہیں ایک تو ہوتی ہے پلس کی لائٹ پلس کی لائٹ کے ساتھ جو لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہوتی ہے ریورس کی لائٹ ریورس کی لائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ انپوٹ آوٹپوٹ جو انسی ہے آگے پیچھے ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو لائٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ارث لیکش کی تو یہ لائٹس ہمیں پتہ نہیں ہوتی تو ہمارا بل زیادہ آ جاتا ہے ہم بھی پیک کرتے جاتے ہیں کہ یار ہم تو اتنا چلا نہیں رہے پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ہم نے تو اتنا ہم نے آ رہا تو ایک پنکھا چل رہا ہے ہماری تو ایک ٹیوب لائٹ چل رہی ہے تو ہمارا بل اتنا زیادہ کیوں آ رہا ہے تو اس طرح وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے علم کس طرح سے آئے گا جب آپ اپنے میٹر کو دیکھیں گے کہ یار ارث کہیں ماری لیکش تو نہیں کر رہی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یار یہ ریورس والی جو اپشن چل رہی ہے یعنی کہ یہ کرنڈ ریورس تو نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے بھی آپ کا میٹر زیادہ چلتا ہے اس کے بعد دوسروں اگلی بار بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آپ کے جو پیچھے سے وابٹہ سے جب آپ کے وولٹ کم آئیں گے فور اگزیمپل دو سو بیس وولٹ آنے چاہیے دو سو تیس آنے چاہیے زیادہ سے زیادہ تو اگر آپ کے جو وولٹ آنے وہ کم آ جائیں گے ایک سو اسی ایک سو ستر یا ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس ایک سو نبے اس طرح تو کیا ہوگا آپ جو بھی چیز چلائیں گے تو وہ پاور زیادہ کنزیوم کرے گی کیونکہ اس کو وولٹ ملنے کم وہ اس کو چاہیے ہوتے ہیں دو سو بیس سے تیس چالیس وولٹ لیکن جب اس کو پیچھے سے سپلائی کم ملے گی وہ زیادہ لگائے گی یہ کبھی آپ بھی ایکسپینیمنٹ کر لیں کہ جب وہ چیز زیادہ لگائے گی تو کیا ہوگا کہ آپ کا جونسہ میٹر ہے وہ زیادہ تیزی سے چلے گا کیونکہ وابٹہ والوں کے تو وولٹ ہی پیچھے سے کم آ رہے ہیں تو کوشش کیا کریں اپنا اس چیز کو بھی دیکھیں تار اچھی ڈلوائیں میٹر جب آپ لگوارے نہیں ہوں تو آپ میٹر اپنا جونسہ ہے وہ اپنا تار اچھی لگوائیں تاکہ آپ کے جو پیچھے سے وولٹ ہے پرنٹ ہے وہ تو پورا ہو اس کے بعد دوستو بزاتا ہوں کہ اگر آپ بل کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دو اپشنیں رہتی ہیں یا تو آپ ایک سولر لگوالے ٹھیک ہے وہ ذرا پھر کوسلی کام ہو جائے گا یا پھر آپ ایک میٹر ایکسٹر لگوالے اس سے کیا ہو جائے گا اگر ایک میٹر پہ سو چل رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ دوسرے میٹر پہ ڈال دیں گے دوسرے میٹر کے یعنی آپ نے اپنے یونٹس کے حساب سے دیکھ رہا اگر آپ ایک میٹر میں چلاتے جائیں گے سو سے اوپر جائے گا یونٹ چینج ہو جائے گا دو سو پہ جائے گا دو سو سے اوپر جائے گا پھر یونٹ چینج ہو جائے گا تو آپ نے خود ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے کس طرح سے بچنا ہے ٹیکسیز اتنے زیادہ لگا دی گئے ہیں کہ ہر بندہ اس ٹیم پریشان ہے تو آپ نے ان چیزوں کو لازمی دیکھنا ہے ایک ریڈنگ والے کو دیکھنا ہے کہ ریڈنگ میں ٹائم پہ لینے آرہا ہے کیونکہ اس دفعہ اوپر نیچے کام چل رہا ہے قائم پہ ٹائم پہ لینے آرہاں قائم پہ نہیں اور دوسری بات یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے میٹر کے اندر فال تو نہیں ہے کوئی فال تو نہیں آرہاں میٹر کے اندر جس کی وجہ سے آپ کا میٹر تیز چل رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں کہ ہمارے میٹر کا فالٹ ہے اس طرح کوئی اپلیکیشن لکھیں اس میں بھی آپ کو ایک ٹائم لگ جاتی ہے تو وہ ٹائم کرانے میں بھی آپ کا جونسہ بل زیادہ آ جاتا ہے تو اس طرح یہ آپ نے خود چیزیں دیکھنی ہیں آپ کے پاس مجود ہے آپ نے وہ دیکھیں آپ کے وول پیچھے سے سٹھیک آ رہے ہیں اگر نہیں آ رہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی اپنا ٹرانسفارمنٹ چھوٹا پیچھے لگا ہوتا ہے اور آگے سے کنیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوڈ جونسہ بہتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیزوں کو خود دیکھنا ہے اس کو منیٹر کریں تاکہ آپ بھی اس چیزوں سے باز سکیں اور کوشش کریں کہ سولر لگوالیں اپنے فضول چیزوں کو بند کریں میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تو امید آپ کو ویڈیو پسند دائے گی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دیکھتے رہیں ایزر الیکٹر تب تک کے لیے اللہ حافظ